اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ایکسرسائز 1.5 کا کوئسٹن نمبر 5 تو کوئسٹن نمبر 5 ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بتانا یہ ہے کہ جو گیبن میٹریسز ہیں کیا وہ ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ملٹیپلیکیٹیو انورس چیک کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں ہم ان دونوں میٹریسز کو ملٹیپلائے کریں گے اگر آپ کے پاس ان دونوں میٹریسز کا آنسر ایڈنٹیٹیو میٹریکس آ جائے گا ٹھیک ہے ایڈنٹیٹیو میٹریکس آ جائے گا تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ دونوں میٹریسز کیا ہوں گے ملٹیپلیکیٹیو انورسز ہیں ایک دوسرے کے ٹھیک ہے تو کوئسٹن سٹارٹ کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن آپ پتے ہیں میٹریس کی کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ نے پھر بھی اس کی ویڈیو دیکھنی ہو تو میں اس کا لنک دسکرپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیں اور ابھی بھی question میں ہم یہی کرنے والے ہیں تو question start کر لیتے ہیں ہم question لکھ لیتے ہیں question no.5 کا first part ہے 3, 4, 5, 7 and 7, minus 4, minus 5 and 3 تو ہم نے ان دونوں میٹریس کو کیا کرنا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم ملٹیپلیکیشن start کرتے ہیں equal کا sign لگائیں گے سب سے پہلے اور کیسے کریں گے first row کو آپ نے first column کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ first row and first column کو ملٹیپلائے کریں گے تو اس کی first entry first entry کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگی درمیان میں plus کا sign اور second entry کو second entry کے ساتھ ہم ملٹیپلائے کریں گے جب ہم ملٹیپلائے کر رہے ہوں گے ہم انہیں بریکٹس میں لگ لیں گے 3 کو ملٹیپلائے کریں گے 7 کے ساتھ plus 5, 2 کریں گے minus 4 کے ساتھ یہاں پر جب میں آپ نے space دیں گے ٹھیک ہے space دینے کے بعد آپ کیا کریں گے اب آپ نے first row لینی ہے and second column لینا ہے ٹھیک ہے again آپ نے ویسے ہی کرنا جب آپ جیس چیز کو consider کر رہے ہوں گے ہم نے first row and second column لیا ہم اس کو consider کر رہے ہیں تو آپ نے باقی جو columns اور rows ہوں گے ایسے ان کو skip کر دینا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم کریں گے 3 کو 5 سے minus 5 سے ملٹیپلائے کریں گے 3 minus 5 plus 5 3 ٹھیک ہے بریکٹ close کر دیں گے اسی طرح اب ہم second row پر آنے والے ہیں تو second row کو first column کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے مطلب 4 and 7 plus 7 minus 4 and second row and second column multiply کرنے لگے ہیں تو 4 کو ہم multiply کریں گے minus 5 کے ساتھ plus 7 3 ٹھیک ہے اب ہم انہیں multiply کر لیتے ہیں 7 3 is our 21 plus minus minus 5 4 is our 20 کیا جائے گا 28 minus 28 minus 15 plus 15 minus 20 plus 21 ہم انہیں add کریں گے اور آنسر دیکھتے ہیں ہمارا کیا آتا ہے 1 0 0 and 1 تو ہمارا پاس جو آنسر آگیا وہ کیا آگیا multiplicative identity آگئی ہے ٹھیک ہے multiplicative identity کیا ہوتی ہے 1 0 0 1 ٹھیک ہے تو اگر اب آپ کی پاس اس کا کیا مطلب ہے کہ ان دونوں matrices کو آپ نے multiply کیا answer کیا آگیا multiplicative identity اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں matrices ایک دوسرے کے inverse ہیں ٹھیک ہے ہم سیمپل numbers لیتے ہیں اگر آپ 5 کو 5 کا multiplicative inverse لکھے تو اس کا inverse ہوگا آپ کیا لکھیں گے 1 بھائی 5 جب آپ اسے multiply کریں تو یہ دونوں cutting ہو جائیں اور answer کس کے equal آئے 1 کے یعنی کہ آپ کے پاس جب 1 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے multiplicative inverse ہے یہ ایک دوسرے کے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ان دونوں کا answer 0 آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دوسرے کے additive inverse ہے 5 5 additive inverse آپ کسی بھی number کا آپ کے پاس کوئی number ہوتا ہے 5 ہے کوئی بھی number تو آپ اس same number کے ساتھ آپ just sign change کر دیتے ہیں انہوں نے add کر دیتے تو answer 0 آج اس کا مطلب ہے additive inverse ہے اور یہ multiplicative inverse اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس identity matrix ہے وہ یہ multiplicative identity ہے اس کا answer نیچے ہم کیا لکھیں گے matrices are multiplicative inverse of each other ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہ پر ایک question ہو گیا اب ہم اس کا second part کرتے ہم اس کا second part سٹارٹ کرتے ہے second part آپ کے پاس بلکل سہم ہے جیسے آپ نے کیا ہے 1 2 2 3 and اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں matrices کو multiply کرنا again جیسے آپ نے کیا ہے چلیں جیسے ہم دوبارہ کیا کریں گے first roll لیں گے اور اس کا first column لیں گے second matrix multiply کرتے 1 3 3 plus 2 into 2 اب ہم first roll لیں گے and second column لیں گے ایک بات ہی ہے کہ اگر آپ نے first roll لیو ہے تو آپ نے answer first row میں ہی لکھنا second row میں نہیں چل جانا آپ نے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے first row and second column کا answer 1 کو 2 کے ساتھ multiply کریں plus 2 2 minus 1 bracket close اب اسی طرح second column second row and first column 2 کو minus 3 کے ساتھ multiply کریں گے plus 3 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے اسی طرح next پھر second row and second column 2 کو 2 کے ساتھ multiply کیا plus 3 کو minus 1 کے ساتھ multiply کریں گے اگر آپ کے پاس یہاں پر چیک کروں تو اگر آپ چار پارٹس سے کچھ بھی چیک کرنا ہے اگر آپ چیک کرنا ہے چیک کریں یہ کون سی row ہے first row اور second column ہے first row and second column elements چیک کر سکتے ہیں کسی طرح آپ کوئی element چیک کر سکتے ہیں تو multiply کریں گے minus three plus four minus plus plus minus minus six plus six two minus two four minus three میں minus کر لیتے ہیں add کر لیتے ہیں sorry ان کو کریں add تو کیا اگر plus minus minus اور sign greatest value کھائے گا یہ دونوں cutting ہو کے zero بج جائے گا یہ بھی zero آجائے گا اور یہ کیا جائے گا one ٹھیک ہے جب آپ نے دونوں matrices کو multiply کیا آپ کے پاس دوبارہ سے identity matrix آگیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ کیا ہے یہ matrices ایک دوسرے کے multiplicative inverse ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم again وہ ہی سٹیٹمنٹ لکھیں گے جو ہم نے last لکھی تھی multiplicative inverse of each other ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہمارا question number 5 complete ہو گیا ملتے ہیں آپ next ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم کریں گے question number 6 جو کہ تھوڑا سا لنٹھی ہوگا اور آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو آپ اچھے سمجھ آجائے گی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ